امام او ذکر محمد و عالم محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد زاکر البیت مصور غم جناب سیاد اون صاحب راب بیل بکر او ذکر محمد و عالم محمد بیان فرمائیں گے باواز بلانتار سلاوات اچھا اللہ بڑا مائک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یو بیتی ایقا نعبدو ایقا نستعین دن سراط المستقیم سراط اللہ زینا نمت علیہم غیر المغزوب علیہم ولی الظالم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاس یک فکم اللہ وہو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَلْنَمِمْ بَيْنِ عَدِيمِ صَدًّا وَمِنْ قَلْفِهِمْ صَدًّا فَاقْشَئِنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللہمہ صلح علیہ محمد وَعَلِ محمد عبادت دی قبولیت وسط سلوات پڑھا مذہبِ شیعہ دے وچ عبادت دی تکمیل دنائیں درود سارے حضرات درود پاک بادشاہ دین و دنیا دے ظہور تے سلم تی وست سلوات اس مقام تہراتِ صدیقہِ عالمین شہزادیِ دو سرا ملکہِ ملکِ ممکنات شفیہِ محشر یعنی مجلس دی وارث بھی بھی دی آمد تے کھیں بند کر کے سلوات اللہ علیہ محمد بسم اللہ الرحمن رحمن الرحیم ایم سلم ہم نے رحمان اللہ دا جس محربان حقیقی نے جس مالک الملک القہار اللہ نے اسا گناہ کرن و لیسا امام اتا فرمائے حضرت نوریگو الامام دی اولاد ہوند دن آتے مملکتِ پاکستان دے ہر پاک ممبر تے میرا اسمِ آزم ہیں میں جب تک آسمان تو اتری ہوئی نعمتِ عزمہ یعنی ویلیتِ علی ابنِ ابی طالب دا شکریہ اللہ دے دروار شدہ نہ کرا میں مجلس دا آغاز نہیں کرتا اے ایڈی چوپا لی بات نہیں جڑی میں کر رہے تو بولن آلی گا خمِ غدیر تے نبی بولن واسطہ اعلان کیتا ہے چوپا واسطہ اعلان نہیں کیتا ہے بڑی میرے مانی بھائش سام میری ماتمی نمازی قوم رحمان دا ہکو احسان نہیں بھولا سکتی جس قریم نے امام ایسا تا فرمایا جہاں دا ویکھن سواب ہے جہاں دا ذکری بات تھی جہاں دی محبت دے نتیجے دنا جنت ہے بڑی خونصورت ولایت مجلس گلدستے دیں اندازش پھر صاحب بھائی صاحب پڑھ گئے اور پھر آئی تو مہینہ بھی رجب دا ہے یعنی یہ چوپا لا اعلان نہیں ساریاں گلہ ہنت علی نہیں کچھ بھی نہیں یہ ذاکرنی میکت کھلو کے عق دے یہ نبیاں دے سلطان دا فرمان ہے مولا سجاد بیٹھے فرمین دے کہ ایک بندہ نو نبی دی زندگی پائے اور قابد درمازش بائے کے پوری زندگی عبادتِ الہی کرے بلکہ مولا سجاد فرمائے ادھا قابدِ اندر بیٹھا ہوئے ہیں ادھا قابدی چوکاٹ دے باہر بیٹھو اور ہزارہ سال بیٹھ کے عبادتِ خدا کرے سلطنتِ غیرد سلطان جنابِ سید و ساجدین فرمین دیں اگر وہ میرے ڈاڑِ علی دی محبت نہیں رکھ دا جنت بجائے خود و جنت دی خوشبوی آس کرنے بڑی مہربانی مہربانی بھائی صاحب نارے منا منا دیں شکریہ شکریہ زمانہ سمجھی نہیں ہے لیقاون ایک حدیث اور ایک پڑ گیاں ایک اور بس ایک اسی تا کس تن تنیا دا مفتی عظم سلمان قندوزی سنی حنفی اپنی کتاب پیغمبر دے زبان تو فرمان جاری کر دے مفتی صاحب اکدن کے اللہ کریم دے زبان بولن والے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جہاں بندہ علی ابن عبی طالب دنال ایک دن محبت کرے تلو تو لائکے غروب تو ہی ایک دن محبت کرے مفتی صاحب لکھنے نبی فرمایا ایک دن دی عبادت او دی پوری زندگی دی عبادت افضل بڑے لیکس ہے بات درہ غور فرمایاں نہیں نگل لگتے ایک دن دی عبادت پھر اگر عظمت محبت علی نظر نہیں ہو میں تو معاشر تو بڑا میدانی کوئی نہیں میں ایک تھی آکھی آکھیا جا رہے ہیں روکو اجہاں ایک سوال کرنا اوکیڑا سوالیں او صادقی آل محمد فرمایا ہے اوہ اسادی ولایت ہے یعنی ڈاڑے میرے علی ابن عبی طالب دی ولایت ہے کہ فرشتے پچھ سینے سارا کچھ تاڑے قول ہے علی نال محبت کرتا ہوں چوپ بانا اور بات موت دا سامنا کرنا اور بات موت اینی سوکھیوی نہیں جو آسی روح لائکے لگی ویسی کجنوسی جہندہ روح لیا سو بابا بڑی یوکھی موت سرکان امیر المومنین دے چہرے دا آشے کے کوپ جامعہ مسجدی صفہ تے بیٹھا ہے ضعیف نوکہ راست رہ دے کے لائے ہیں سرکاہ فرمایا پریشان لگنا ہے یہ آلی نکھ ود کی ہے آج پترہ ناکہ ہم بازو پکڑو میں نے مسجد جہ چلائے ونیو کوپ آدھی مسجد جہا ہو سکتا ہے کیسے ویلے بولاوا آجائے میں رج رج کے حسین دے بابے دے چہرے دی زیارت کر سبحان اللہ سبحان اللہ بازو پریمینین تھی پریشان لگنے ہیں ادھا شہنشاہ میں تو اڑے موت والا خطبہ سنیا ہا نیجل بلاغج موجود ہے خطبہ موت والا خطبہ ہن پڑھو نیجل بلاغج ہن اردو دی بات نہیں رہ گئے مفتی جا فرسین دی پاکٹ سائز ترجمہ بھی آگئے ہیں ہاں اردو پڑھو مولا کیاں کھا ہے لطفہ سی پھر زندگی تھا زمانے دی کتاب دا سا حوالہ دینے ہیں امیر المومن ان دی کتاب جو موجود اس کا بھی حوالہ دینا چاہیتا ہے کیوں پریشان ہے ادھا مولا تو اڑے زبانی موت سنے یا علی جیڑی تو ساں موت پڑھی ہے ممبر تباہ کے اس موت نالتا میں سامنا نہیں کر سکتا میں دروے کو ایویلہ ہرتے ہمنا ہے اس موت دا سامنا میں نہیں کر سکتا جیڑی تو اڑے زبانی سنے آئی چوی گھنٹے تیرے کول خطبہ موت سن کے یا علی موت یاد کیتے تے بغیر نندری نہیں آن دی بادشاہ فرمین نے ہر سامدان میرے کول موت دا خطبہ سنے میری محبت دا اعلان نم سنے ہاتھ بلانے کر کے حیدری کوئی نہیں پتا میری محبت دا انام دا میں مسجد سے ہنے ہی تیرے نال وعدہ پر کرنا موت والا اللہ جدو تیرے موت بھیجے سی موت راہے چوزی میں علی سیراندی پہلے آسا اور مولا فرمائے کہ لے میں پوش ساں نبی پوش سن سجے پاسی ایسا کھڑے ہوسائیں خود فرشتہ موت تیرے جنت دی بشارت دیکھے آگزی ذرا سجے پانسے میں اس دنیا تو تنے لمن وزتے کون کون آیا ہے کیسا عزاز ہے تیری زندگی توجہی میں پہلے ہیں پاک سینڈ آزی پاک بی بی راضی ایسا آنے اللہ دا جس قریم نے ایسے سردار عطا فرمائے اللہ تسا سہارے انو محبت باندشادی نصیب فرمائے دو ایک کمنٹوڑی میری زندگی دے بہت ہی مختصار ایک سجدہ تویید ایک ماتمِ حسائل کوئی نمازیہ ناکھے جو میں نمازیہ میں ماتم نہ کرا کوئی ماتمیہ ناکھے کتھائیں بیٹھ کے میں ماتمیہ تھی میں نماز نہ پڑھا ذرا گھر بائے کے مجلس تو ہٹ کے اٹھ دس جماعتہ تھا ہر بندہ ہی آج دے زمان اچھ پڑے ہوئے ہیں ذرا صبح دے پہلے امام دی نماز تو لے کے یار میں دی نمازہ تاکہ رکھائے پیچھے باہر میں دیا نمازہ جیڑے جملے تھاڑے تای پوچھ دے نہیں پی کہ باہر میں ہونویں نماز پڑھا ہماندے باد رات روندہ ہے پوچھ دے پہنے جملے پہلے امام دی نماز تے غور کر کے ڈی اوکھی پڑی ایسا نمازی نہیں تھا ہی جڑا زخمی ہو کے مشلط باہر کے آدھا بیٹھو وے حسن میں نے حالے نہ چاہو پہلے ہی نالو نماز بڑھا ہوئی ایسا دنیا تے یہ نمازی دو اقام میں سجدہ توحید ماتمہ اور شائن اور قدائیں تے نکائیں دے دامن پکڑن دی ضرورت بھی کائی نہیں تیری اے دنی خوبصورت گزر سی تیری آخرت بھی خوبصورت اور اگے تا اینا محبت دا جنت دے او تو وضاحت نبی آزم نے کر چھوڑی او تو کئی کل سوال کر کے پرچی لے کے پوچھن دی ضرورت بھی نہیں یہاں لی جڑا تیرے نال محبت کردہ او دی ہر شائع قبول ہو سی جڑا نہیں کردہ او دی کائی شائع قبول ہے تمام شیعہ سنی سیبان غور فرماؤ جمعہ دا دین یسرہ موزے دا ایک بندہ حسین بچ دیلوی کھلا پڑنا توڑی شامن او جمعہ والے دن مدینہ آیا نماز پڑھی اس مسجد نبویج جو کہے لے بیٹر رشول بادشاہ دے باد دروازے تھی بیٹھ دیا نہ اپنی محفل لیں گے اس دن دی بات کر رہے ہیں اس زمانے دی بات کر رہے ہیں اس سال دی بات کر رہے ہیں جدہ قیدہ نبویج آ کے با کردہ بابا مدینہ والے اس شخص نماز پڑھ لئی دروازہ مستد چاکھلا ایک نکل دیو نمازی کل پچھوس مہاجریں یہ انساریاں چوں ہیں یعنی مدینہ در رہنہ لیں یا مکہ چوں اٹھ کے آئے ہوئے ہیں آدھے نہیں میں انساریاں ہوں میں مدینہ در رہنہ والا ادھے بند خدا میں موزہ یسرب دا فلان عبادی دا رہی ہے اٹھے ایک کافلہ گزریاں ساڑھے کو لوں قال انہا ساڑھے کوئے تو پانی بھریا تی انہاں دے زبانی سن پتہ لگائے جو سید و ساجدین قیدہ نبھا کے والا ہے بھائی اگر تیرا گھار اتنا ہی ہے نا تو مدینہ در رہنہ دے کیوں انشاء مدینہ در رہنہ والے ہیں تو میں ملنا چاہنا سید و ساجدین تو اچھے چاہ ملنہیں ضروری جانی ملنہیں اموزہ یسرب دا بندہ دہاں ضروری ملنہیں ہر کوئی جو آدھے والا آیا ہے تو ایوی ڈیسیندین جو سجاد سامنے اکبر مارے آگیا ہے ملدہ تتاں ویکھنا چاہنا جو اکبر کوہا کے جیندہ کی میں مدہ ہے تو آج یہ جندگی ہوئے تھا میری دعا ہے اللہ تو آنا باد رکھے اتنا ہور پڑھنا ہے اتنا بڑھنا ہے آدھا آہ سامنے دروازے تے ویک یہ دعا بندے آدھا کٹھے نا یہ جناب سجاد دے شیعہ بیٹھے درمیان اچھ کھجوران دے پتھیں دے بڑیوں چٹائی تے شام دا قیدی بیٹھے تو کوئی حالت دا سا آدھا نہیں اکھی نالوے کھا میرے کل نہ پوچھ بات ماسوم دیئے اکھی نالوے کھا اے شخص آیا تو جی میں شاء اللہ پتر جی میں نہیں اے شخص آیا اے این کر کے نہ پوری کے چہری آخری بندے دے پچھو کھڑا ہو گیا قائنات دے امام نے رت بھرینک کی بلند فرمائی تسویہ لے ہاتھ نال اشارہ کر کے دنی لیا آمانی تھی حیران ہو کے کیوں کھلائیں جڑا سوال سینج دل چلائے کی آئیں وہ پوچھ میں جواب دے منوستے تیارا ہتھ بن گیا دے مولا آیت میں سوال کرےنا مگر جی لے تیرے یہ آقی ہیں دی سرخی نہیں تھی منہ اگے ترات بیٹھا رونا ہے مطمئن میرے سوال تو تکلیف زیادہ ہوئے توجہ چنال یہاں کمیں سن سو مولا سجاد رت روکی آدھن پوچھ ایک زخم اور سہی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک زخم اور سہی ہتھ بن گیا دے مولا میں نہیں پوچھ دا کر بلا دے شہیدان دیا شہادتان دے بارے مولا فرمین دے پوچھ دا کیڑی گا لیں آدھا مولا پوچھ دا ہی آگالا میں یہ نہیں سوچ سکتا جو رسول اللہ دے جانشین سجاد دی نماز قضا ہوئی ہوگئے میں نے پتا ہے تُسا نماز قضا مگر ایوی گالہ سر سنیئے جدہ شام گئے ہو تی اترائے راتی تیترائے دیں تُسا دمشق دے بزاریں چور دے رہے ہو آئے مولا میں پوچھ سکنا انہ تری راتیں دے بیجتو نماز قیمیں پڑھ دا رہے ہیں وہوہ وہوہ سبحان اللہ بڑا خبر زمونے لفظ لفظ مسحب نال بھرے ہویا لفظ لفظ قیمیں پڑھینے نماز شہن شادی رات ود گئیں این سجقہ میں ہاتھ کر دیں اللہ آنڈی زندگی کریں اللہ جنت دے بھائی صاحبہ رسائنو اوپڑ دیان دو نوکر جناب سجاد دے باندیان قبے سے جائیں تی انہوں اندے رومال بڑھیں وہ جھولی ہیں جن دیان جیڑے پاس سجاد ہاتھ کرے آنڈ نوکر رومال چاکے ہاتھ تے رکھ دیان بادشاہ اکھییں صاف کی تھی ہیں شہن شاہ فرمایا تیرا اچھا کی دے ساڑھے نال ساڑھی نماز قضاء نہیں ہوں نہیں مگر سن میں نماز آئے ترائے راتی ترائے دیں اے پندرہ آزانہ میں سنیاں قیمیں تو میں نماز پڑھی قیمیں توجہ کرنا ہے تمام شیعہ سنی سہبان لوگ آدم شیعہ نماز نہیں پڑھ دے ذرا غور کرنی ہے نماز دی عظمت تے اتنا رونہ ہے نبا کردہ بابا جو سجینوں کا رومال چاکے بیٹھے رہے ہیں کھوے ہوئی بیٹھے رہے ہیں کئی پاسے ہاتھ نہیں کیتا جلے ابا کباس اور خو گئی ہے نا اس لئے تھڑا سا بھر کے سر چاکے آدھے ہیں اور بندہ خدا اوکھا سوال کیتا ہے آدم علاہ ایک نماز تے دست چا فرمیدن سولہ ربیو لول دی رہا تا ہی پوری رات شمر سن دمشق دے شاہر دیاں گلی ایک پی رہتا رہا ہے لوگ سن باغی سے دے رہے ہیں اور تا پتھر میں دے دیا رہی ہیں جلے سولہ ربیو لول دی رات ذرا نماز سنے سجا دی دمینا تے شام دے موزنا دیتیاں ازانا سید فرمیدن اتنا پانچ لکھ بندے دا حجوں ماں میں ایڈیاں کیا نماز پڑھیاں تکبیر تحریم پڑھ کے قیام کردام سجی دیوار نال رکوں کردام وان خبی دیوار نال واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تیری ہائے اللہ تیرے نام عمال درج فرما میں توجی میں شلع جوانی امانے مولا سید ساجدین دا صدقہ مولا نمازی ماں تمہیں بناوے توانوں مولا بچے انہیں آتی میں سید دی دعا اتھے آکھڑیاں یعنو بزرگ زاکرین نخونی پتن سڑیا کی میں بٹی صاحب دے اپنے ہاتھ دا لکھیا میں نہیں سنبھل دا کیونکہ اچگول امام مہت ہی کم پڑے اپنی زندگی چھ جھنڈی خاندان زیادہ پڑھ دے رہے انہاں بڑا کم پڑھے بگر بزرگ کا دن انہاں آپ لکھی آئے یہ بند انہاں کیا قشتی آل محمد دی نزدیک پتن دے آگئے جتھے لہنہا شہزادیاں نے اونجا کو وہر سپاہ اللہ مار نہیں میں ملک وریہ کھا میں کروڑ وریہ کھا مار سے ملک وریہ کھا قشتی آل محمد دی نزدیک پتن دے آگئی جتھے لہنہا شہزادیاں نے اونجا کو وہر سپاہ گئی قائدیں کھڑیاں رہینے تھی اباغِ امید ہاتھ دائی نام میں مل دی یہ تھی شہر کوئی نہیں عبادی کوئی نہیں اباغِ امید یہ تھی بنی امید حکمران مہمانن و سیاف یا رسیب کر دیان اس مقام تھی تاریخِ شام پڑ قائدین انہیں بعد شمر خط لکھے دربارش جی میں لکھیا ہوئے آکھا اس حرامزادے لکھیا جو باغی آگئے ہیں باغی دیاں بہنہ آگئی ہیں جیڑے قربلا بچ گئے ہیں او میں لائے کہ شام دے باہر آب کس ویلے میں تیرے دربارش لائیا ہوا مقدمین زاکرین دے جملن ترہ ترہ دے حرامزادے ہم ازتے شراب منگائی گئے ہیں ہاتھ بن کے اخنا نوری گول امام دی اولاد اور حسبی نصفی سیدہ ہاتھ بدی کھلا شراب زندگی اچکا نہیں میں نے یقینہ نے ماتمی شراب نہیں پین دے جناب سجاد مدینہ ایک بندے دے گروہ کے آنکھے آئی دکھ ڈیر آئیں مگر وہ نو گھنٹے نہیں بھول دے میں ماما دے نال کھڑا رہے ہیں ہم حرامزادہ شراب بھی گئے ہیں تو آٹی زندگی ہوئے شاہ اللہ بزار سج گئے ہیں پانچ لکھ بندہ قمو بھیج سنی شیعہ ہر ریٹر لکھیا ہے شام دے بزارا دمشق دے شہرچ شام دے ملک دمشق دے شہرچ جلے سج گئے ہیں بازار دربار گورنری اندے تمہ شاہی لوگ جڑے بلائے ہوئے آن ہوں ہن بھی رواج حکومتہ کٹ کرنے ہوئے ہیں لوگ بلائے ہوئے اندین اے سوال ہاں ربی اللہ والدش مگر بین تو پہلے اللہ لانت کرے شیمر ابن زل جوشن حرامزادے دے اے حرامزادہ دے سجاد لایا پردہ تا اور اندر باری سج گیا ہے بازار سج گیا ہے سارے قربلا دے واقعاتا ہک پاسے دے بازار شام جو امیر المومنین دیاں 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 داں پتہ نہیں یہ ظالم تختے سنیاں شیعوں قیمیاں بیٹھے رہا ہے یہ دے ذہن چنا یہ رسول اللہ دیاں 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 جڑی ہیں میرے سامنے کھاں یہ نہیں چادریں کوئی نہیں اور بی بی تو ختم ہے بی بی آکے آئیں تو داد بیٹھا ورسول کرنا ہے رسول دے گھرنوں برباد کر کے موہر نبوہ دا سوار مرا کے ساڑے برک لہا کے دناز بیٹھا کرنا ہے بڑی جنگ جڑی تنجیت لئی ہے بی بی خود فرما جائی ہے یزید وہ وقت دور نہیں جدا معاشر دے میدانے میرا نانا محمد مدیوسی حسین پتر دے خون دا دن دور نہیں لایا پردہ دار ایک دروازہ نہیں بابو ساتھ بابو ساتھ اسے دن بنایا گیا ہاں جڑی تاریخ دمشق میں پڑی دو دروازے آ رہی ہیں ایک دروازہ دنائیں باب جائرون اے عیسائیان دا محلہ ہاں جہرون عیسائی دا نا ہاں او دے نا تے دروازہ بنیا گیا ہاں اس دروازے دے سمت پردہ دار داخل ہوں جڑا شیمر اعلان قیتا ہے نا او تے امیر المومنین دیاں دیاں دے قدم رک گئے چھوٹیاں چھوٹیاں بالاں دے سا رک گئے قیڑا اعلان قیتا ہے سارا ہمزاد شیمر ہاں دے اعلان شام والو دمشق والو اوہ تے بدر دے بدلی لیلو اولاد علیک والو قیتے زندگی ہوں انشاءاللہ ایوہ اعلانہ جتے ہر بی بی رک گئی ہے چاہ بند ہو گئے ہیں میں پڑھاں جی اللہ تیری زبان ہی تاثیر پہ اللہ دنیا دے بیماری ہے تو محفوظ رکھیں ادھا بدلے پتریں تو نہیں دیں پردے دارے تو کیڑے بدلے لینے آن بہلے تب ایک ہو بدلہ کیڑا آدھا بیٹھا ہے جیڑے بدلے او بیٹھا آدھا ہے او بندے تاؤسل کافر ہنجڑے آلی مارے ہنجڑے تو آج جندگی ہوں انشاءاللہ بدلے لینے لو میں پڑھاں پھول مارے نہیں نہیں ایسی ہے رویتہ نہیں بیان ہمڑنیا چاہی دیا پاک ممبر تو باروں میں پڑھاں یقین ہے عقیدہ تو سشیعہ اینا بادشامہ نو حاضر ناظر سمجھ دے دو میں پڑھاں پھول لگے ہیں میں کہیں دا پھر زاکر بنے ہیں میں شبیر دیاں بہین اندھا زاکر بنے ہیں یا انہوں دے دشمن اندھا بنے ہیں جو میں یہاں کھا پھول مارے نے نہیں میری بھی عقبت ہے میری بھی خبر ہے میرا بھی میجر ہے پھول نہیں نمارے پتھر اندھا می لائے ہاں تیرے اپنے مقدر دی حسین بجدیلوی آدھے پہلا می پتھر اندھا ہوئے جی تے سات باعلان سیدان دے رسی ہے کہائی گردانچ رسیان زخمیوں کے بچے جھنین شام دے بزار دے دمشک دے دیوار نال حسین بجدیلوی آدھے پتہ نہیں بالانو شہید عباس تے مان کے دیان زخم تے ہاتھ رکھ دیان اٹھی کے ویدے ادا ہی آن جی دو غازی مولا دا سار پے آنگا حق لا مار کے آ دیان ماما عباس سبحان اللہ ویکسانو شام دیا اورتا بڑی مقبول مجلس ہے بڑی مقبول بڑی روحانیت ہے دوسرا میں پتھرن دلت تھا اے او بارش جسج ایلی اسگر دی ماد ابازو زخمی ہوئے ترائے بارش تری جھمیں پتھرن دلت تھا علماء شیعہ لکھ دین اے او بارش جتے رسول دیا نوارسیاں بزار زمین تباہ کے سفر کی ایت بی بی سوال کیتا ہے سجاد جی اماں بیٹا کائنات دا اماں میں ان یہ تو جاننا ہے مگر کروٹ لائے سگنا ہے تا اوک دی تلے تا کروٹ لائے کے ایک میرے سارا پردے داران دا پور زخمی ہیں اما صبر کرو بی بی عدی اس تو اگر صبر کہڑا ہے میں چاہتا شام غر کر دے ماں میں سجاد چاہتا آسمان ترٹ کے دمشق تے آپ ہوئے تین تان روکے ہم ایک وئی قدمی روک اکھیاں یال ماں دی بات سون اما حکم اگر تو آنکھیں اے نہیں بچ دے جڑ نال بچے قیدن اکمی ہور لہ پیا نا پتران دا بزارش میرے بال مروے سن تو آنکھیں دا میں بھولا ماں دی روکے رو روکے سلطنت غیرہ دا سلطان پہ ادنی ایہو تا ویلہ ہے جڑا مقتلے چے باب نال وعدہ کیتا ہا ہے بی 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 بیراؤ دے سرد رٹھا ہے او شیعہ سنیوں رومن دی گال ہوئے تا ضرور ہائے کریا ہے نبی دے پیشو منہ نے ماں شرد میدانے آپ ذہن جھ گھر بائے کے سوچے کر حسین کتنا پیارا ہے رسول نو بیراؤ دے سرد رٹھا ہے تلاوت قرآن مجید دے پڑھ کے نا آیت پڑھ کے شبیر میں نہیں آدھا سر پڑھ کے میں یہ پڑھنا حسین پڑھ کے باشا قرآن دی آیت تے این سر کروٹ لئی کربلا تو شام تاہی جس لئی نیزے تے سوار کرے نا مولیمان شیعہ لکھے آئے دوں پاسے ویدھائی مظلوم حسین یا بھین دے محمل در ویدھائی یا انہا سانگا در ویدھائی دو علی اکبر دے سر رہ لی ساگ بیانے کوئی ایڈا پیارا ہارس علی اکبر آئیتے جلے بھین تے پتھران دا میہ دی تھانا شبیر اقیاں بند ہو گئیاں تے آواز پہ یان دیئے بے آئیے آزم بے آکو تے لات اور شام علی اکبر دے جرم اچھ ماریا نے کیا میں کوئی رسول دا پتر نہیں میں ادھی دھی فاطمہ دا بیٹا نہیں کیا ماریا نے انہا الفاظان تے اہلی اکبر دے با بے دیاں آنکھیاں بند ہو گئی پاک سین مخاطب ہو یہ شبیر پڑھ قرآن متبہین دا پردہ بچونی سبحان اللہ جی اوپہ ہکوین مہت زیادہ پڑھ گیاں اللہ زندگی دراج کی بی بی آدھیے حسین توں کس داریاں میں یاسین پڑھ دی رہے بی بی آدھیے قرآن پڑھ میرے پردہ دار زخمی ہو گئیں میرے چھوٹے چھوٹے بال زخمی ہو گئیں نئیوں چنہلیں اے شام دا بزار کھلا پڑنا ترائے حکلا ماریاں اکبر دے با بے اکھیاں نہیں کھا لیاں شاید بہنوں سرننگے بزار چنہی وینا بے آس ہو گئیے اکبر دے پالن والی تھڈا سا بھار کے آدھی اچھا نہ بول میں سڈینی آگازی نو کروٹ بدل کے بی بی اندھر اٹھائی جی دوں فضل دے با بے دا سار بے آدھا حکل مار کے آدھی اب آس مین پتھر ودی جنے دی آئی پانچ لاکھ بندے سلاکے یا لو موزر اٹھائے اب آس دا سار پرواز کر دویا بازاراں تو گزر دویا اُتھے آئے جتے پور کا کھڑی منگ دی آئی اکیاں کھلیاں لعب آس دیاں اکیاں چو دریاں روندائی تے رو روکیاں دا کھلا جیڑا حکم نتائی آج شام دے ویچ ای ہو کاربال چاں فرموہاں نا باج پلھاناں وہی اٹھاں تے چڑھوہاں تینا ہاتھوے چرسیاں نہیں بھائی سابج نہیں شام دا بزارے میں شام دے بزار دا مسائب کھلا پڑھنا سلطنت غیرت دا سلطان دی اتھائیاں کھیاں چوراتا ہی نا کاربلا خون آیا نا کوفہ خون ہے اس ویلے خون آیا جلے پتھران دا میلت تھا ہے جلے مہا چادر منگری ودی آئی سجاد دے چہرے دا عاشق ابراہیم سفہانی وعد مطابق چوی چادران دی گڑھڑی چائی ودھا ہے مگر بین پڑھ کے تصوی ودھا پڑھ دا بزاران رو رو کیا دا ودھا ہے آمنہ تہاں والا جانے کےڑے بزارج مل رہی تکنیر اس بزار جاندہ جدو بڑھ کا کھلی منگ دی آئی ابراہیم آدھا شامیوں حرامیوں اکلازہ اور تنوہ کھو انہاں قیدی انہوں پتھر نہ مارے نہ میں انہوں پچھن تا دیو ایک قیدی کی تھوندے وسدین انہوں میں جو رکھا ہے انچاد رنے ساتھ نال بھیر ہٹائے دانگا ہے تے نگاہ پائے گئی یہ جناب باکر العلوم دی حقل مار کے آدھن بابا نام بھلدا چاچا ابراہیم پیا آدھن جی کابال آیا ساتھا شام دے قیدی سبحان اللہ اللہ جانے ابراہیم سنجانے یا کوئی نہ سامنے آقلہ سلام کر کے آدھن قیدی کی تھوندہ وسدین مولا فرمین دن جدہ وسدائیں میں ڈگار مدینے آئی آدھن اللہ مانو تا میرے سجاد شہریں جدن قیدونا ہوں مولا قلونیا تیریاں قیدن چھڑایا رو کے آدھن جدن میں قیدویاں سجاد مدینے کوئی نہیں ابراہیم آدھا ہے او دا بابا اس تو ہی وڈا کریم آئی رو کے فرمین نو دا بابا ہی مدینے کوئی نہیں شیعہ سنی ہو کوئی تو آڈا لوہ دا ہاں تا نہیں کائی بول جو آو ابراہیم نو آواز دے پھائے گئے ہاتھ بان کے آدھا ہے اسے مدینے آل سجاد دا واس تا ہی اپنا تاروں کرا رو کے آدھن پا کر میرے وال ہٹا کمر سدھی کر کے آدھن ابراہیم مائے سجاد آدھا ہے مولا بیڑیاں قیم پوائیاں نہیں رو دائے تیروں رو کے آدھا کھلے میں نو کربل ویچا پائے لوٹا گئی ہے گیا ہے ماریا چانا زاہر آدھا دور لہے گئے ہیں لے آدھا ہے اللہ مال اے مندہ ساتھ اے چادرہ میرے کھل کے اومگیاں نہیں رو کے آدھا پچھا نہ لیکے مستورہ کنیزہ نہیں علی دیا دیا رو کے آدھا دھی علی دی بازار کے وائے اتنا تمندہ ساتھا چاہو کے نگیا ہے جائے دیاں انگالیاں نپکے آئے گھارا وے چٹولاں رو دیئے فیزا دی کان تو بی بی متھا چاہیا ہے وائے کار کے رو کے آدھا دی کھلیئے میرے موک گائے مار بے جان چھوٹی جو رکسٹ کرنا چانا اے شرازی سجیدہ اے تھوڑا امسائیاں دور دا کوئی دی میرے گھر مریضے قبر مولا حسین تک روتاں تی حالات میرا غریب ذات میری سجیدہ اے تھوڑا کو زندگی جو پہلی دفایاں تی دیل دا مریضے تی حالات میرا غریب ذات میری سجیدہ تھوڑا مہمانا تھوڑا پتر صدکار خیرات میرے تہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک نابد و ایک نستئین اہدن سراؤت المستقین سراؤت اللذین آن امت علیہم غیر المغزوب علیہم و لزالین اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم الرحمن الرحیم یا علی تویں تویں میرا امام مومن منافق دی پہچان اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحمن رحن اللہ 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 وآلہ بلند سلوات وعدہ وفا ہو گیا وقت دھیر سارا ہو گئے یہ قبر حسین ہے تو قبر حسین دے سامنے کھڑا ہو کے آدھا پیاں میری آج تک کسی بانی کسی عددار دے نال زیادتی کوئی نہیں تو کوشش ہی کیتی ہے جیڑا وعدہ کراں وہ وعدہ وفا ہوئے تو اڈی احساس ہوندے بانی اندی احساس سے کچھ مجبوری ہونی ان یہ لڑن دی جھائی نہیں جو بندہ کسی نال لڑے تو نال جنہ پہلے پڑھے انہوں کو بدور گاندہ در جاریتے مولا انہوں دی زندگی کرے یقیناً او پہلے آئے بیٹھن دو انہوں دا حق بندہا پر میرے نال بھی ہوا دہا جیڑا وقت ہویا کھڑا ہے اس وقت جو میں مقامنی ہے یہ مجلس تے دیر سارا سفر کر کے حاضرین لماونین نصیبی چھوسن تو حسینی توزاد گواہے میری طرفوں کوئی خطا نہیں ہوئی انہیں کو جملہ مسئیبت دا پڑھنا چاہنا دنیا اندھی کوئی گال کیتے بغیر میرا حق ہی نہیں بڑھ دا میں ممبر تے کوئی گال کراں کسی دا دل لکھا ہوئے تو صحیح سمجھ کے ماف کرے بہن اوکھا ملا ہا حسین کو علی اکبر جتنا اوکھا ملا اتنا اوکھا پھپھی پالا تے پالا ہی انداز نال ہیک وال ترٹے ہا کئی کئی راتاں سمجھ دی لئی میں سیدہ تساں حسینی عزدہ دار ہو ایک سوال توالی تے کریں نا جہن دا وال ترٹے ہاتھ ماں نہیں سمجھ دی امی پور دے گردو نوالیو گاہل توالیتے مک گئی بھنی ہوئی سانگ دیکھ کے شام سوکھی گئی ہو سا جگہ رچو رات لیکھ کے کیا او بی بی کربلا چو سوکھی تری ہو سا تے مقدمین آدھرانین این بی بی علی اکبر کوئی انداز نال پالا ہی علی اکبر دی اٹھارہ سالن دی زندگی آل محمد گھرانے دا ہی کوئی فرد نہیں دا سنگ دا جو اکبر کو ڈھیر پیو چمدہ ہی یا ما چمدی جو نے آل محمد گھرانے دا کوئی فرد نہیں دا سنگ دا میں کے دسان جو کتنا چمدے ہیں چوتھی نسل تو ذاکرہ اگر سون سنگو تا اتنا ڈسین دا دویں بھین تے بھیرا جناب سید آلیہ تے حضرت امام حسین بادشاہ علی اکبر کوئی اتنا چمدے ہیں اکبر دے آخری وے لے سکی ماں کو پچھنا پے گی ہے تُساں اجازت ڈیوو تا میں بھی چمدے ہیں انتنا توجہ میں نے طرف رکھا ہے نہ پیو کہیں کل پچھ کے چمدہ ہا نہ ماں کہیں کل پچھ کے چمدی ہے میاں دھرانا ماں چمدی ہے پوتر سمیر کے پیو چمدہ ہاں نانا سمیر کے ایک سوال ہے بھائی جیڑے جواناں دے پیو بیٹھے ہو تے دعا ہے اللہ تو کو جواناں دے درد کا نانا دکھاوے پیو جو پتر کو چمدہ ہوئے کہیں کل پچھ دے بولو پچھ دے پر اکبر دی زندگی چووے لائے جیڑا حسین پچھ ہے اگر تُساں سمیر گئے میں کو گھاں پڑھن دی لوڑی نہیں کہیں ہک دا حق بن دا میرے تے سوال کروا سیادا دا پیو تا نہیں پچھ دا تے ویلا کےڑھا ہی تے حسین پچھا کہن دے کو لئی تو تھکا نہیں بیٹھا تا میں تا کڑھا سینہ ویلا ہیڈا محرم جیڑا تک تے ٹبے تے پئی ہی اکبر دی تڑپ دی لاش آئے بڑھڑا پیو پتر دی لاش تے سر جھولی چپاتے اس چمہ نس آسمان دو دے کے آدھے تیری خاتر قربان کی تم اگر اجازت دے میں چاہتا پتر سمیر کے نہیں تیری نبی دی شبی سمیر کے چم گھننا تیرا دل ہلے تا تُو ہے کریں عرش حل گئے آواز یہ حسین مدہ بدن ہووے آتا پہلا بوسائی میں آف دے پوچھ نہیں چوم میری طرفیں چوم اپنی طرفیں چوم پہنتی ویدے علماء لکھ دے نکبر دے انہاں ویچو ستاراں وی دیو ہیں جڑے نوے کلے حسین علی اکبر نال کیتے ہیں گھوڑا ٹردہا نال ٹر پوندہا گھوڑا بھجدہا نال بھج پوندہا ہی کووے لائے جڑے ولی اکبر آدھے بابا تاری نہیں نفتی میں نہ ویندہ جوان دا پیو بن کے سنسے تا مو چوہے نکل سی حسین حسرت بھری نگاہ اکبر دو دیکھ کے آدھے آج تیڑا کوئی اکبر ہووے میں تیڑے کل پوچھا ہاں جوان موت دو کی میں ویندے بڑھڑا پیو کی میں ٹریندے اکبر آدھے بابا روح نال اجازت لے تمہیں ونیا سیادہ دے ٹرمان اکبر دے گھوڑے دنا اکابے گھوڑا قدم نہیں چیندہ متھا دمین تمرین لائے اکبر آدھے گھوڑا میں حسین دا پترہ میں جان گاہ میں ٹر کے ونجائی میں مری جنے تری دین تبہے کے ونجائی میں مری جنے گھن کیوں نے ویندہ گھوڑا مر اکبر کو میدان نہ گھن منے اکبر دٹھا ہے بہن بیٹھی اکبر آدھے لہوہ بھین آدھے لہان دا نا دی منات کرنیاں لہوے میں نہیں ہن لتھوں یا ماں مرویزی یا بابا مرویزی اکبر آدھے ملنا ضرورے میں ویندہ پیاں ایم میں کبابے ڈسائے واتہار کہیں ولڑے تئے شام وجڑے تئے جیدہ نہیں ولڑا نالے ماسوماں کہیں میں ڈس ہی نہ چمہ کہیں ڈاڑی چمی کہیں ہاتھ چمیں تو بوسا نہ ڈیسے جڑے بہن دے ویر بیٹھے او بہن آدھے میں ناد نامنے دی گھوڑے تے بیٹھا رہے سجا پائے رکا بھی چکاڑ اکبر پہر کڈائے بھین تلیاں تے مو راکے آدھے مدینہ علی بھین دا بوسائی ہو جے کو پیرے لاکے دے جے دے نال ستمی دوا دا کریں ستارہ وی دے پیو دے ہو گئے بھین بھی مل گئی یاد رکھا یک بار دا ٹورنا کوئی سوکھا نہیں کہ کرام وقت دی جو مجبوری ہے شہید کاربلا دے بہترین اتھا قسم چاون دی لوڑی نہیں جو سامنے حسین دی کبار ہے جیڑا اتھا اپنا جیڑا لاؤدہ دے اندھا جواب دے ہوندھا بندان دے اگو نہیں جیندہ ذکر کریں دے اندھے اگو جواب دے ہوندھا جناندہ ذکر کریں نامنے کو اندھا دی کسامیں وہے دے لی اکبار ہے جیندے ٹردے وی لی بی بیاں پتھراندہ ماتم کی تھی میڈا بابا پتھراندہ انجو مک گیاں نے بی بیاں خون دا خراجے تے سین پیش کی تے اکبار آدھے گھوڑا گھنوان متان کوئی مرن تو پہلے مرون اکبار دا گھوڑا جاں خیمہ تو بہر نہیں گیا یا فیزا دا میں نے ہیک دفعہ رکوان اکبار آدھے اما اوکھی اجازت ملیے آدھے میرا بچڑا تے رباب بھئی میں کو مات سڑین دے میں اے نا دھی جو لہیا اکبار منے نیا تو اوکھا چڑے تو رکاب تے جھک میں کنادہ لڑ ہٹے نیا میں ڈھی ہر چہرے تے لگائے اکبار جھکائے فیزا کنادہ لڑ ہٹائے اکبار رٹھائے وڈا بھرا سوٹیاں دی ٹیکتے ٹردال بھئی وڈا کے آدھے ڈاڑی جمائی وڈیا او میں پاظاریں مجھنے اکبار رٹھائے تو سجاد پیاندھائے یقیناً آج بھی توالے وچ بیٹھا ہوسی تے سیاد سجاد آدھائے ہر جھا میں دے اکبار دے ڈکھ نہیں پڑھنے چاہیں دے کہیں ادادار دی آخ دا وضو نہ ہوئے کہیں دے موچوہے نہ نکلے میڈی پھپی پر دے دی اندرو بھائے کے آدھیے تاں کوئی میں دا اکبار دٹھا دیا جوانی چڑھ دا لیکھیں منا یوسیف گلو سونا پترائی میں سیادوں کے دعا پیا مانا شالہ ہک دفعہ ہار دی آخ دا وضو ہوئے شالہ ہار دے موچوہے نکلے بھا میں اوکھا بیٹھا ہا جنا بھیرا کو لٹھائے اکبار گھوڑے تو جھان پیئے بھرا ہاں ہک بہے دے گالیچ بہیں پاتیاں میڈی منیے تو میڈی من سجاد آدھے کیڑی من اکبار آدھے میڈی من سجاد پیر اتاکار سجاد پیر اتاکی تایا اکبار تلیاں تے مو راکی آدھے سجاد پیر اتاکی تایاں سجاد پیر اتاکی تایاں اکبار تلیاں تے مو راکی بیٹھائے اکبار آدھے میں کبابے نسائے تے تو پیدال سفار اکبار آدھے میں کبابے نسائے تے مو راکی بیٹھائے اکبار آدھے میں کبابے نسائے تلیاں تے مو راکی بیٹھائے شالہ اپنے غماج کا دہاں نہ رویں شالہ ایہاد آداری نسلان چا باد راوی اکبارا دے گھوڑا گھنوانی متاں کوئی مرن تو پہلے مرونی اے جڑا میں میں سائے پیا پڑ دا یوسیف کربلا دے حق تا بندائے جواناں دے اسے دا مسائے بے جوان سہاوین پر میں دے دا پیا جڑے چٹیاں ڈاڑیاں لے بیٹھن او ڈھیر پہ رو میں میں سمجھ سنگنا میں بھی تک کہیں دا بالا سمجھ سنگنا ای واسطے ڈھیر رو دن اے جان دن اولاد دا درد کیا ہوں دے جوان روین بھاوین روین جڑے بٹھڑے بیٹھے ہو تو آکوڑ سنا چانہاں جڑا اکبار ٹرہے حسین دی کیڑی حالت ہے گھوڑا ٹرہے حسین ٹر پی آئے گھوڑا بھجائے حسین بھاج پی آئے اب آس حسین کو تڑپ دا دھھائے قدمہ تے مطہ مار کے آدھائے کیوں ٹردے پتر دی او کانڈے دھائیں ساد مار کے پتار رو والا گھین غادی آدھائے میں دے فضال کو بھے آس اللہ آس اللہ آس اللہ بابا آس اللہ آدھائے میں دے فضال کو بھے جڑا موت دے پاسے یہ سونا پتار آو کھا میدان چائے توارے سامنے کوئی زیادہ وقت نہیں ہویا چاند منٹ پڑھ دے ہوئے ممبار گواہے زبان خوشکے ہون وی مانگا یہ حسین یا تالے رشتے نال پیار اتنا کریں دے ہو ڈہا بندہ ہی پانی گھننا سے پر ہون نہ پی سنگدہ اے ہی کھملا کر کے آدھائے بابا تا سکھا گئے الے بابا ہون کچھ نظر نہیں آدھا سیدہ دے نانا کو سر پھلے سی سونا ودا لڑ دا اے عباس دا عباس شگیر دائی ایویں نہیں لتھا اے بھی دوکھے نا لتھائے برکے کو درور رنے کرو حاشمیاں کو برکا بہوں پیارا لتھاؤں اے لے جیڑے ویلے ہی کمینا کان پی چھواں کے آدھے تو جنگ ودا کریں تاری پوپی دے خیمہ کو بھا لگ گئی اکبر موڑ کے دٹھائے اکبر موڑ کے پرچھی ماری پہلا جوانے دے گھوڑے دے گا لچو وہیں بات دیئے نا اکبر آدھائے بابا مائے لاندھا پیاں حسین دی کیڑی حالتے جیڑا سابراندہ سلطان آئی تی بات جھان جھان کے آدھائے کہیں ڈٹھا ہوئے اوہ مائے لے اکبر کو مسجد اکسا تُوہ لاندھا سیادہ تین لالہنا نہیں بھائی مناتے مجبور نہ کرو ہون جتنے جوان بیٹھے ہو میں سیاد داک کے راں میں آج تک کراں کہیں دی رومن واسٹے منات نہیں کیتی نہ ہاتھ بدھن میں سیاداں میں اکبر دے لکھ پیا پڑھداں جتنے جوان بیٹھے ہو میں توالے گوں ہاتھ بند ہاتھ بان کے منات کرے نہ واگا کرو کناکیں بھٹھڑے دے نال مداک نہ کرائے جدہ حسین آدھائے مہدہ بچڑا کی تھا لتھائے اے مداکان آدھن انتے لتھائے حسین انتے بھاج پوندائے اے آدھن انتے لتھائے حسین انتے بھاج پوندائے رو رو کے آدھیں مہدی دید مک گئے سیاداں دے اکبر جواب دے میں آیا منتے لتھائے ایک بار کو روان دا گھاٹ تو گھاٹی میں حق بن دے دی میں ہن رنے ہو میں تھائی میں مقامات مجلس ہو گئی پر ایک آخری میں وات اگلے سال وہ روسی جڑا ہو سی میں وہ ہاتھ دے دھا جڑے بنے بھی اکبر دے مات تا واس تین جڑے اکبر دی لاش نہیں لبھی حسین خیمہ چوالے اکبر دی ماں میڈا نانا دھائے جوان پوتر تے اوک بنے بھڑی ماں قرآن سارتے رکھے چیڑی دعا مانگے دعا قبولوں دیے سیادہ دے دو ماں بیٹیا ہو دعا مگو میں کو اکبر نہیں لبھدہ بھڑی ماں قرآن سارتے رکھائے میڈان دھا دے کے آدھیے بھاوے اوکھا لتھائے او کچھ مولک بارے او پیورو لگی آئی ویچہ سائے را دے او جھان جھان بودھائے مال Dakota مالک ویڈا 바� experimenting مالک ویڈاğ موسیقی